موسیقی کچھ ورشوں پہلے جب کبھی وشوستر پر بیڈمنٹن کی بات ہوتی تھی تو ڈینمارک، چین، انڈونیزیا اور ملیزیا جیسے دیشوں کے کھلاریوں کے نام ہی سامنے آتے تھے سچ مجھ چپلتا کے اس کھیل میں یورپین اور سکینڈینیوین دیشوں کا ورچسو کچھ دشکوں پہلے ایزین دیشوں دوارہ ہی توڑا گیا آج چین کے کھلاری اس کھیل میں چین کی دیوار کی طرح گھڑے ہیں وشش کر مہلا کھلاریوں کے معاملے میں اگر چین کی اس دیوار کو بھیدنے کا ساحس کسی نے کیا ہے تو وہ ہے ہمارے دیش کا چمکتا سیتارہ سائنا نیحوال حالانکہ پورش شرینی میں ہمارے دیش کے کھلاریوں نے دو تین دشکوں پہلے ہی چنواتی دے دی تھی پرسدھ بیڈمنٹن کھلاری پرکاش پادکون نے آل انڈیا چیمپینشپ جیت کر دیش کا گورف پڑھایا اور آگے چل کر پی گوپی چند نے اس محیم کو آگے بڑھایا سائنا کا کھیل جیون اپلپدھیوں سے بھرا پڑھا ہے وہ پہلی بھارتی محلہ بیڈمنٹن کھلاری ہیں جنہوں نے اولمپک میں میڈل پرابت کیا اور بیڈمنٹن ورلڈ فیڈریشن میں دوسری سرووچ رینکنگ پرابت کی اس کے علاوہ وہ ورلڈ جونئر بیڈمنٹن کی پرتیوگیتہ جیتنے والی پہلی بھارتی محلہ بنی اس کے ساتھ ہی وہ پہلی بھارتی ہیں جنہوں نے بیڈمنٹن کی سوپا سیریز پرتیوگیتہ جیتی ہے شروعاتی دنوں میں سائنہ کو دروڑا چارے پورسکار ویڈیتہ کوج شری ایس ایم آریف نے پرشکشت کیا اس کے بعد انہیں انڈونیزیا کے مہان کھلاڑی اتیک جہوری اور دیش کے راشتریہ کوج اور پورو آل انگلنڈ چیمپئن پولیلا گوپی چندر نے پرشکشن دیا سائنہ انڈین بیڈمنٹن لیگ میں ہیدر آباد کی ٹیم ہیدر آباد ہوت شاٹ سے کھیلتی ہے سائنہ نہوال نے 17 مارچ 1990 کو گازی آباد زلے کے دھندر میں جن ملیا ان کے پتا ہیدر آباد میں کاریرت ہونے کے کارن ان کا پریوار وہیں چلا گیا اور وہیں سے انہوں نے بیڈمنٹن میں پرشکشن لیا انہوں نے بیڈمنٹن سے کھلت ہے مجھ پہ کیونکہ اب مجھے دکھانا بھی ہے پروو بھی کرنا ہے کہ میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی تو اب مجھے بادمیٹن میں کچھ اچھا کر کے دکھانا ہے and بادمیٹن was not so popular that time تو I think بودھال 6 سے ابھی تک جو بادمیٹن change ہوا ہے country میں I think it's amazing it's become one of the popular sports in India and I really am very proud of myself کہ جو میں نے decision لیا وہ بھی سنی لیا اور سنی ٹائم پہ لیا and I think God was with me اور کافی لکھی بھی ہوں میں کہ مجھے I think Bhagwan نے وہ ٹائم میں جو decision جو میں نے لیا وہ آج you know صحیح طرح سے میں نے use کیا 2006 میں Sainah نے اپنے کریئر کی شروعات under 19 national tournament کو جیت کر کی انہوں نے دیش کے کھیل جگت میں تب اتحاص رچا جب انہوں نے Asian Satellite Badminton tournament کو دو بار جیتا وشوستر پر ان کا نام تب چمکا جب انہوں نے 4 star tournament Philippines Open کو 2006 میں جیتا اس tournament میں ایک اسیوے رینکنگ کی کھلاڑی کے روپ میں بھاگ لے کر انہوں نے وشوک کی کئی اونچی رینکنگ کی کھلاڑیوں کو ہرائیا جن میں سے تب کی وشوک کی چوتھی نمبر کی چین کی جو ہوئی وین بھی شامل تھی اسی ورش وہ Badminton World Federation کی World Junior Championship کی رنر اب بھی بنی اس tournament کے فانل میں وہ چین کی ٹاپ سیڈڈ وانگ یہن سے کڑے سنگھرش میں ہاری لیکن 2008 میں انہوں نے اس tournament کو جیتا اور فانل میں 9th سیڈڈ جاپان کی سائکہ ساتوں کو آسانی سے ہرائیا سائنا 2008 کے اولمپک میں Badminton کے quarter final میں پہنچنے والی پہلی بھارتی اکھلاڑی بنی اسی ورش انہوں نے یونکس چینیز تائی پی ای اوپن جیت کر اپنے کھیل کا سکھا جمعیا ان کی اپلپدھیوں کے چلتے اس ورش انہیں the most promising player کا خطاب بھی ملا 21 جون 2009 کو انہوں نے WBF کی سپر سیریز کا ٹائٹل انڈونیزیا اوپن جیت کر پورے وشو میں ڈنکہ بجا دیا فانل میں انہوں نے چین کی وانگ لی کو ہرائیا اس وجہ پر انہوں نے اپنی بھاوناوں کو ویقت کرتے ہوئے کہا میں اولمپک کے کوارٹر فانل میں کھیلنے کے بعد سے سپر سیریز ٹارنمنٹ جیتنے کا انتظار کر رہی تھی سن 2010 سائنہ کے لیے اپلپدھیوں سے بھرا ورش رہا اس ورش وہ All England سپر سیریز کے سمی فائنل میں بھی پہنچی یہ اپلپدھی حاصل کرنے والی وہ پہلی بھارتیہ کھلاڑی تھی انہوں نے یونکس سنرائز بیڈمنٹن ایزیا چیمپئنشپ بھی جیتی اس کے ساتھ سائنہ نے انڈین اوپن گران پری گولڈ ٹارنمنٹ جیتا اس ٹارنمنٹ میں انہیں سرووچ وریعت آ دی گئی تھی جسے انہوں نے صحیح ثابت کیا سنگاپور اوپن سپر سیریز میں انہوں نے فائنل میں ورل چیمپئن چین کی لولان کو ہرا کر اپنے کھیل کی کشلتا کا پریچہ دیا اس ٹارنمنٹ کو پھر جیت کر انہوں نے دو بار سپر سیریز کو جیتنے کا شرے لیا 24 چنوری 2010 انہوں نے کھیل جیون کا سوانیم دن تھا جب ورلڈ ریٹنگ میں انہیں تیسری وریعت دی گئی انہوں نے ایک بار پھر انڈونیزیا اوپن سپر سیریز جیت کر ویشو بیرمینٹن میں اپنا پرچم لہرا دیا اس ٹارنمنٹ کے بعد انہوں نے انڈین اوپن اور سنگاپور سیریز جیتی جو ان کے دوارہ لگاتار تین ٹائٹل جیتنے کا اوزر تھا 15 جولائی 2010 کو سائنہ ویشو کی نمبر دو کھلاڑی بنی 2010 میں دلی میں ہوا کامن ویلتھ گیمز میں انہوں نے سوان پدک اور 2012 کو لنڈن اولمپکس میں برونز میڈل جیت کر انہوں نے دیش کی شان بڑھائی ابی تک تو بس ایسے لگ رہا ہے کہ کھیل ٹورممینٹ اور جیسے نومالی میڈل جیتی ہوں ایسے ایک میڈل آگیا ہے اتنا سمجھ میں نہیں آرہا ہے مرکو بات یہ ایس ٹائم لگے گا سمجھنے کے لئے کہ میں ایک چیمپئن ہوں ابھی جیت گئی اولمپک میڈل تو ایسے ایسے بہت موٹیویٹ کرے گا آگے اور اچھا کھیلنے کے لئے مجھے اور جیتنے کے لئے تو ایسے سمجھنے کھل کی دنیا میں ان کی مہان اپلابدیوں کا سممان کرتے ہوئے انہیں کئی سممانوں سے نوازا گیا جس میں پدمشری آرجن اوارڈ سہیت راجیو گاندھی کھیل رتن اوارڈ بھی شامل ہیں آج ہم سائنہ کے جنم دن کے اوصر پر اور اس آشا کے ساتھ کہ وہ اپنے کھیل کو بہت اوپر لے جا کر دیشواسیوں کو خوشیوں کا موقع دے بہت بہت شکام نائے دیتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ پہیہ پرگتی کا مکھ اوزار ہے پریوہن کے وکاس موسیقی 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 اس سمیہ بنے نئے گیس انجن سے بھی پرباہ ہوئی تھے 1861 میں اس وشہ میں اپنے گیان کو بڑھانے کے لیے وہ پیریس اور انگلند گئے یہاں پر انہوں نے شریشت انجینیرنگ فرمز میں کام کیا جسے تب مدھر لینڈ آف ٹیکنالوجی کہا چاہتا تھا 1889 میں انہوں نے دو سیلنڈر کا چار سٹروک والا انجن بکسیت کیا جس میں مشروب کی طرح والو لگے تھے اس انجن نے کار نرمان کو اور آگے بڑھایا بڑھایا ڈائیملر بیمار پڑ گئے اور انہوں نے کام سے آوکاش لے لیا 1900 میں ڈائیملر کی مرتیو بیماری کی وجہ سے ہو گئی ان کے کیے گئے کام کی پورے وشو میں سرہانہ کی گئی اور ان کے کارے کو سممانت کیا گیا 1978 میں انہیں آٹوموٹیو ہال آف ویم میں شامل کیا گیا 1993 سے 2008 تک جرمنی کے سٹوڈکارٹ میں ان کے نام پر ایک سٹیڈیم کا نام رکھا گیا جہاں انہوں نے اپنی فیکٹری لگائے تھی وہاں پر 2006 کے فیفا ورلڈ کپ کے 6 میچز بھی کھیلے گئے ڈائیملر کا وشواس تھا کہ یا تو سرور شریشت کرو دینے پر سلام کرتے ہیں اور شتاؤں اب سمیہ ہو چلا ہے آج کے پرشن کے روپ میں آپ کو یہ گیت سنو رہے ہیں اور آپ کو اس گیت کو سن کر بتانا ہے کہ یہ کس مشہور کلا کار پر فلم آیا گیا ہے پردیسیوں سے نہ اکھیا ملانا پردیسیوں تو ہے ایک دن جانا پردیسیوں سے نہ اکھیا ملانا پردیسیوں سے نہ اپنے جواب ہم تک پہنچائیے صرف اور صرف born to be remembered at gmail.com پر ساتھ ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک پیج پر بھی جور سکتے ہیں جہاں آپ کو کارکرم سے سمبندھت latest updates ملتی ہیں ہمارا فیس بک پیج ہے facebook.com born to be remembered اب مجھے یعنی کی صندیب بھٹ کو دیجی انمتی پھر سے ملتا ہوں آپ سے میں 19 مارچ کو born to be remembered میں نمسکار میں بننا چاہوں جیسا پر شاید سپنوں میں میں بننا چاہوں جیسا پر شاید سپنوں میں